کہ میں ذکرِ پرور دگار کرتا ہوں میں ذکرِ پرور دگار کرتا ہوں اب ڈھوٹو وہ بندہ جو چپ رہے گیا ڈھوٹو وہ بندہ یا سویا ہے یا حاضر نہیں ہے وہ نہ بول سکے گا جو حاضر ہیں وہ حضوری کی دعا کے ساتھ ضرور بولے گا میں ذکرِ پرور دگار کرتا ہوں میرے بھائی آپ کو سلام ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے جوانی میں بول رہے ہیں تو انشاءاللہ قبر میں ہی بھی جا کے حضور کے نعرے ہم لگائیں گے ہاں میں ذکرِ پرور دگار کرتا ہوں میں ذکرِ پرور دگار کرتا ہوں جس پیشانی میں حضور کی محبت کا نور ہے وہ بندہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا ہاں ذکرِ پرور دگار کرتا ہوں میں اپنے آقاں سے پیار کرتا ہوں ڈھونڈو وہ بندہ جو چپ ہے اس نیفل میں جو چپ ہے اٹھاؤ ہاتھ جس کو مدینے والے سے پیار ہے اٹھا کے ہاتھ بولو میں اپنے آقاں سے 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 آج آپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں آج سداے ساٹھی نہیں آو پیر شیال زنارہ میرے بھائی نے لگایا سی پیر شیال اجبال تھوڑی منٹ کھولنا درائے دی پیر شیال اجبال حضور کمردین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ لے تھوڑی ماسٹر والی ہیں باقی بہترین ہیں حضور حضرت خواجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دی بارے گا اے پھٹی کمزور نحیف بلکل ماری مائی آگئی غریب نہیں مائی آگئی آکے ہاتھ جوڑے عرض گیتی حضور میں بڑی ماری یہاں پر دلوچ ایک چائے کون بولے گا سبحانہ اللہ اس بندے کے مقدر کو بلند کرے جو حضور کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے سبحانہ لکھا اسٹیج والے پیچھے رہا جاتے ہیں اس لئے میں پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھتا ہوں میں ساتھ لے کے حضور کے غلاموں کو چلنا چاہتا ہوں اٹھائیے ہاتھ حضور کے نام پہ بول گئے سبحان اللہ مائی عرض گیتی حضور میں بڑی ماری پر لے کچھ نہیں بس ایک خواہش ہے دل دل کے آپ میرے گھار آؤ تکھاند کلی بسا جاؤ آپ میرے گھار آؤ میں حضور دا ملاد کرانہ میں حضور دا ملاد کرانہ ہے حضور میرے گھار آؤ حضور خواہشہ کمرو دین سیالوی آپ نے آکے اچھا مائی چلو اسنا آ جاؤں گے ٹین ڈی سائیڈ ہو گیا وقت مقرر ہو گیا حضور خواہشہ کمرو دین سیالوی آپ اس امہ کے گھر میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں پکھی باس آدمائی ہاں کچھ کلی حضور خواہشہ کمرو دین سیالوی آپ لے گئے ہوتے گھر تصریف جا کے ہاں کھڑے کھڑے ہاں اٹھائے تو دعا فرمائی ہاں واپس آگئے ہاں میرا بھائی تو بچھو ذرا چھوڑے اس کو بات بڑی قبل غور ہے گالے ٹی بٹی کرنی ہے حضور دی محبت ہی گالے حد اٹھاں کرنا بولو گے سبحان اللہ نانا زوق پیدا ہو جائے تو ہمیں حد اٹھاں کے حضور دین آتے بولو اللہ کرے جنہیں خواہشہ صاحب اس مائی دے گھر کہیں تیرا پیر تیرے گھر آئے تو حضور دا ملا سجائے تیرا ہد اٹھاں کے بولیں سبحان اللہ ہاں حضور خواجہ قبر دین سیالوی آپ نے دعا فرمائی کھڑے کھڑے پاپس گئے گھر جا کے سو گئے جیسے سوتے ہیں خواب میں مدینے والے آ جاتے ہیں مدینے والے آ جاتے ہیں حضور نے فرمایا کمرو دین ایسی بھی کیا جلدی تھی کمرو دین ایسی بھی کیا جلدی تھی میں محمد عربی ابھی تک اس اما کی چوکھن پہ ہاں اس اما کی جھوپڑی میں اس اما کی کچھی کلی میں محمد عربی ابھی تک جلocalypse گھن تھے محمد عربی ابھی تک بیٹھے ہیں میرا خواجہ اکھتے ہیں اٹھے دھوڑے دھوڑے اس اما کی چوکھڑ پہ آتے ہیں کبھی چوکھڑ چومی کبھی اما کی گدری چومی وہ گدری جو آپ نے منفتاکی اکٹھی کر کے بنائی کبھی گجڑی چومتے ہیں کبھی اس اممہ کے کھر کا چومتے ہیں ہاں کافی دیر وقت گزرا وقت گزرا ہاں اممہ پوچھتی ہے خواجہ صاحب بات کیا ہے پہلے آپ تہر نہیں رہے تھے بابا جی اب جان ہی رہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں اے اممہ باقی گلان چھٹ بس دس تو عمل کی کرنیگی باقی گلان چھٹ بس مائی دس تو عمل کی کرنیگی اممہ بولو حضور بلے کچھ نہیں میں بڑی ماری گیا بس اتو غلطے مانے کہ میں اپنے آقاس ہے نانا بات سمجھ نہیں سکے آپ مائی بولی میں اپنے آقاس ہے سلام بابا آپ کو اٹھا کے ہاتھ جو بندہ حضور کے نام پہ ہاتھ بولند کر کے سبحان اللہ بولے اللہ اس کی جوانی کو سلامت رکھے ہاتھ کھا کے بولو میں اپنے آقاس ہے کبر میں جانا ہے سب نے سوال ہوگا منکر نقیر آ جائے گے ہاں سوال ہوگا مر ربوں کا ما دینوں کا ہاں دیسرا سوال ہوگا ما کن تتقولو بھی حق کے حاضر رجول حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا مرنے والے کو حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا سوال ہوگا بتا تو اس حسنی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا علماء بیٹھے میں عقیدہ دکھل کر لیں گے سوال ہوگا بتا اس حسنی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا بس جس بندے کا آج یہاں پہ یہ جملہ ہوگا اللہ کے فضل سے قبر میں بھی وہ یہی کہے گا وہ یہاں بولے گا میں اپنے آقاس ہے 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 سگدن صدی کے اکبر کون بولے گا نقص پندگا دے اللہ اکبر تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر آپ حضور کے بچپن کے ساتھی لڑکپن کے ساتھی جوانی کے ساتھی حضور نے جب اعلان نبوت حرمایا صدیق اکبر ایمان لائے جب آپ ایمان لائے آپ کے قریبیوں نے گھر والوں میں ظلم و صدب کیے بہت مارا بہت مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ سر سے لہو ٹپکنے لگا سر سے لہو ٹپکنے لگا آپ پہ ہوش ہو گئے جب ہوش آیا یہ نے پوچھا میرا خون کیسے نکلا یہ نے پوچھا مجھے مارا کیوں یہ نے پوچھا میرا یہ حال کس نے کیا بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں کسی نے سوال کیا صدیق اکبر سے اے صدیق تو نے اپنے زخموں کا نہیں پوچھا بلکہ محمد کا کیوں پوچھا صدیق کہتے ہیں بس تجھے پتا نہیں میں اپنے آکاس میں اپنے آکاس صدیق اکبر کی سنو صدا کرو تونوں ہاتھ بلند کر کے جو بندہ سبحان اللہ ہے تاجدار صداقت کا فیض اسے نصیب ہو ہاتھ اٹھا کے بولو میں اپنے آکاس میں اپنے آکاس میں اپنے آکاس بلال حبشی کون بولے گا سبحان اللہ بلال حبشی کے نام سے بولو گے سبحان اللہ حضور میراج سماوات پہ تشریف لے گئے کریم آقا جنت کی سیر کروائی گئی جنت کی حوروں کی سردار ملتی ملاقات ہوئی حضور نے ملاقات فرمائی حورانی سردار ہتھ جوڑ کے عرض کیتی حضور آپ اللہ دے حبیبو آپ نبیان دے سردار ہو آپ رسالت دے تاجدار ہو حضور اللہ دے حبیبو منہ کچھ اتا کرنا جدا منگتا ہے مدینہ والدہ بولے گا سبحان اللہ دیکھو کون کون منگتا ہے کس کی صدا بلند ہوتی ہے کس کے لیے مدینہ سے خیرات آتی ہے کون بولے گا سبحان اللہ حضور مجھے کچھ اتا کرنا کریم آقا نے فرمایا اچھا جا تجھے بلال دیتے ہیں بس میں بات کو مختصر کرتا ہوں کریم آقا واپس آئے مراج سے بلال حبشی آپ نے فرمایا اے بلال میں نے ایک سودا کیا ہے اگر تجھے منظور ہو بلال کہتے ہیں آقا فرمائیے آقا نے فرمایا اے بلال حبشی میں تیرا سودا جنت کی ہوروں کی سردار سے کرایا ہوں جنت میں تجھے ہوروں کی سردار ملے گی جنت میں تجھے ہوروں کی سردار ملے گی بلال حبشی یوں ہاتھ جوڑے تڑپے مچلے آنکھوں میں آسو ہیں بلکتے ہیں عرص کیتی حضور مینو لٹا کے ہاں پتھر رکھے گئے میرے سینے تھے آقا میں نے برداشت کیے آقا میں نے ہوروں کے لیے نہیں آقا مچھے مکہ کی گلیوں میں گسیٹا گیا آقا میں نے برداشت کیا آقا ہوروں کے لیے نہیں آقا میری تلیوں میں میکھے ٹھوکی گئی آقا میں نے برداشت کی آقا ہوروں کے لیے نہیں ہاں کریم آقا میرے کریم آقا نے پوچھا بلال پھر تو چاہتا کیا ہے سوال کیا صحابہ نے بلال تو چاہتا کیا ہے ہوروں کی سردار مل گئی ہے بلال حبشی کہتے ہیں ارے ہاں جنت کی ہوروں کی سردار نہیں چاہیے بس مجھے پتا ہے میں اپنے آقا سے نہ یا ایسے نہیں جو بندہ چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے یا رسول اللہ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت میں بلال حبشی کی نوکری ملے وہاں جتھا کے بولے گا میں اپنے آقا سے میں اپنے آقا سے میں اپنے آقا سے میں اپنے آقا سے حضور کی آن کے نوکرے کے لیے آخری میرے کلام کا بند ہے میں جملہ دے رہا ہوں کہ ہاں دل بھی تسکی جس سے پا جائے میری افسورتگی مٹا جائے ارے خیر کی مشعلے کرے روشن جس سے چہرے پہ نور آ جائے میں بھیجتا ہوں درود سرور پر درود پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کے ناز کرے گا میں درود بھیجتا ہوں درود سرور پر سروریدی کی آلِ ادھار پر میں یہ عمل بار بار کرتا ہوں میں اپنے آقا سے میں اپنے آقا سے اور اس جملے کے لیے میں اس کلام کا انتخاب کیا کرتا ہوں کہ کوئی گناہگار ہے سیاہگار ہے یا بدکار ہے جو بند اب تک نہیں بول سکا اس جملے پہ میرے ساتھ ہام مل کے بیٹھا بیٹھا نہیں اگر کھڑا ہوگا بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوگا ارے کوئی گناہگار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے دل کی صدا ہے کوئی گناہگار ہے ارے کوئی گناہگار ہے سیاہگار ہے یا بدکار ہے مگر جس کو مدینے والے سے جس کو جو سمجھ گئے ہو سلام دینا چاہتا ہوں ارے ہاں جس کو مدینے والے سے پیار ہے اس کا بیڑا اس کا بیڑا اس کا بیڑا اس کا بیڑا میں اپنے آقا میں اپنے آقا سے میں اپنے آقا سے آقا کی محبت دین حق شرط اول ہے اگر اس میں ہے کچھ خامی تو سب کچھ داب کچھ 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 سب کچھ